کورونا وائرس سے ایک جھوٹھوک اور جنگ لڑا ہے آپ کو بتا دے کل جو مسلم سمودائک کے لوگ ہیں ان کا عید کا توہار ہے اسی پر لے کر ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں اب کی بار عید کس طریقے سے منائی جائے گی جی کیا نام آپ کا میں نام مفتی محمد فرقان افتر قاسمی مفتی صاحب کل عید ہے کس طریقے سے عید آپ کی عید منائی جائے گی دیکھیں عید کا جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے عید منائی جاتی ہے رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد اس خوشی میں منائی جاتی ہے لیکن اس بار جو کہ رمضان کا مہینہ بھی ایسا ہی رہا تراوی بھی ہم نے اپنے گھروں پر ہی پڑی ہیں نماز جمعہ بھی اپنے گھروں پر ہی ادا کی ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دیش کے ساتھ ہیں ہمارا دیش جو آج کرونا وائرس کی مہماری سے جوج رہا ہے اور اس سلسلے میں ہمیں جو سرکار نے اور ہمارے بڑوں نے جو آدیش دیئے ہیں ان کا پالن کرنا ہمارا کرتا ہوئے ہیں اس لئے ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس بار ہم عید بالکل سادگی کے ساتھ منائیں گے کوئی خوشیاں نہیں ہوں گی کوئی زیادہ تڑک بلک نہیں ہوں گی بلکہ سادگی کے ساتھ اپنے گھروں میں رہ کر کے ہی عید منائی جائے گی عید کے دن کافی شوپنگ کی جاتی تھی کافی لوگوں سے ملا جاتا تھا گھروں پہ لوگوں کو بلائے جاتا تھا لیکن اس بار کیا پر رہے ہیں اس بار عید کی شوپنگ کے سلسلے میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سارے مسلمانوں نے بلکہ پورے دیش کے مسلمانوں نے یہ ٹھانا ہوا ہے کہ ہم اس بار شوپنگ نہ کر کے اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں گے کیونکہ ہمارے جو غریب بھائی دیلی مزدوری کرتے ہیں ان کا کام بلکل بند ہے کھانے پینے سے بھی وہ ترس رہے ہیں تو ہم نے اپنا جو شوپنگ اور خریداری کا پیسہ ہے ادھر ٹرانسفر کر کے ان کی مدد کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ ان کی عید بھی خوشی کے ساتھ من سکیں اور رہی بات یہ ہے کہ عید کے دن ہم ایک دوسرے کے گلے ملتے تھے ایک دوسرے سے مسافہ کرتے تھے اور ایک دوسرے کو اپنے گھر بلاتے تھے جاتے تھے اس بار ہم نے اس پر بھی کنٹرول کیا ہے ہم نے ہی آدھے ہمارے بڑھوں نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ اس بار کوئی بھی گلے نہیں ملے گا مسافہ نہیں کرے گا اور نہ ہی ایک دوسرے کے گھر جائے گا کیونکہ ہمیں سوشل ڈسٹینزنگ کا فرض جو ہے اس کو پورا کرنا ہے یہ تھی ہمارے سب مفتی صاحب انہوں نے بتایا کہ لگاتار جو ہمارے بڑھ ہیں جن کی طرف سے آدھے دیے جارہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کا پالن کرنا ہے سوشل ڈسٹینزنگ مینٹین کرنی ہے اسی کو لے کرو انہوں نے پوری چیزیں بتائی لگاتار کے نیوز بھی آپ سے اپیل کر رہا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر رہ کر ہی اپنا توہار منائیں